دوستو نوپر سرما کو لے کر جس طریقے سے OIC اور اس کے بعد خاڑی دیسوں نے اپنے پرتی کریا دی ہے اس کے بعد سے بھارت نے قرارہ جواب دیا ہے حالانکہ بھارت نے نوپر سرما کو سسپنٹ بی جے پی سے کر دیا بی جے پی کی طرف سے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے ان OIC یعنی OIC کے مسلم سنگٹھن دیسوں کو قرارہ جواب دیا اور ان سنگٹھن کی دھواں نکال دی لیکن آپ کو بتا دے 24 گھنٹے 24-47 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ مسلم دیس اب بھارت کے آگے پیشے گھومنے لگے ہیں دراصل آپ کو بتا دے نوپر سرما نے جس طریقے سے سٹیٹمنٹ دیے تھے اس میں ایک ساجہ بیان جاری کر کے کئی مسلم دیسوں نے لگ بک 14-15 مسلم دیسوں نے آفیسلی بھارت کا ویروت کیا تھا ان میں ایران بھی تھا جس نے آفیسلی بھارت کے اس بیان کا ویروت کیا تھا بھارت کا نہیں تو اس بیان کا ویروت کیا تھا باقی OIC سٹیون دیسوں کا مسلم سنگٹھے نے اس نے الگ کیا تھا اب OIC نے کر دیا تو سمجھو سٹیون مسلم دیسوں نے ویروت کر دیا لیکن چودہ جو آفیسلی بھارت میں محمد پیغمبر کے اپمان کا جو ویروت کیا تھا اس میں ایران بھی تھے ان میں کون کون سے دیس تھے سنیوت ارب سعودی ارب سنیوت ارب امیرات یعنی UAE انڈانسیا پاکستان افغانستان جارڈان بہرین مالدی مالیشیا اومان ایران ایراک لیبیا سہیت یہ کچھ دیس تھے جو آفیسلی ویدیش منطرالے کے جریعے بھارت کے رازدود کو طلب کر کے ایک کہا تھا کہ بھارت اس پر کاروائی کرے آروپیوں کی گرفتاری کرے محمد پیغمبر صاحب کو لے کر جو بیوادیت بیان دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دے اب 24-40 گھنٹے بھی نہیں بیتے ہیں اب مسلم دیس بھارت کے آگے پیچھے گھومنے لگے ہیں بھارت کے ساتھ بیعپاری رشتے پر بات چیت کرنے لگے ہیں یہ مسلم دیس جس کو کتھت طور پر مسلم دیس کہا جاتا ہے اور یہ جو OIC ہے اور یہ جو کھاڑی دیس ہیں ان کی مایہ دوستو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے یہ بولنے کو تو کچھ بولیں گے لیکن 24-40 گھنٹے بھی اپنے انسٹینٹ پر کلیر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ان کو بیعپار کی سب سے زیادہ چنتہ ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت ان کی کمجوریوں کو بکھو بھی جانتا بھی ہے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ایران جو ہے ایران جو ہے بھارت کے کئی نکہ طریقے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے سامنے سرندر ہو گیا ہے ایران کا جو ودیش منتری ہیں وہ بھارت دورے پہ آ گیا ہے یعنی ابھی ایک طرف ویروت کیا ایگمبر کو لے کر اور دوسری طرف اب بھارت آ پڑے یعنی 24 سے 24 گھنٹے بھی ویروت کیے نہیں ہوا ان کو اور اب یہ ایران کے جو ودیش منتری ہیں وہ بھارت آ گیا ہے ودیش منتری ایج جیسنکر سے ملاقات کرنے ملاقات کس چیز کو لے کی ہوگی بیعپارک ماہول کو لے کر ملاقات کس لیے ہوگی کہ بھارت ہمارے یہاں سے بھارت بڑے پیمانے پر آیات کرے اور ہمکے کچھ چیزوں ہمکو نریات کرے بھارت ہماری ارث پیوستہ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اس چیز کو لے کر اچھ ستری بیٹھاک کی جائے گی دونوں دیسوں کے سیوگ کو لے کر ایران کے ودیش منتری نے اس ملاقات کہا ہے کہ جیسنکر نے دونوں دیسوں کے بیٹھ ستری سیوگ سمبندوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بیٹھک ہوگی اور امید جتائی جا رہے ہے کہ ویوینی چھتروں میں سمبندوں کو پرگاڑ کیا جائے گا منترالگ مطابق بیٹیش منتری آمر عبدال لیہاسی نے کہا ہے کہ ایران بھارت کے ساتھ سمبندوں کو ویسے سمہت دے گا تو دوستو بھارت میں اگر آئے ہیں تو مہمان کے طور پر سواگت تو ہوگی لیکن اس بات کو سمجھئے کہ 24-44 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ایران نے کہا کہ محمد پیغمبر کو لے کر بھارت اپنا رکھ سپشٹ کرے اور بھارت کو کئی نکہ ایک طریقے سے گھیرنے کے لیے یہ جو مسلم کنٹریز تھی وہ بھارت کو جو ہے آئینہ دکھایا لیکن اب 24-44 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ایران کا جو ویدیش منتری ہے وہ دوڑے دوڑے بھارت آگئے ہیں ان کو لگا کہ اگر بھارت اس بیان سے کئی نکئی ناراج ہوا ہوگا تو ہماری روڈی روٹی اور ہمارے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ بھارت اور جی ڈی پی تو دھڑام ہوئی جائے گی کیونکہ ایران سے بھی دوستو بھارت کے کئی بیعپاریک رشتے ہیں اور بھارت پڑے پیمانے پہ نہ کہ والا یاد کرتا ہے بلکہ نریعت بھی کرتا ہے ایران کو ایسے محکہ پانی بھارت بند نہ کر دیں تو ایران کے ویدیش منتری دوڑے 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 بھارت چلے آئے ہیں راکروز کے بیچ ویدیش منتری ایشجے سنکر بودھوار کو اپنے ایران کے ویدیش منتری آمیر عبدال لیہاسی کے ساتھ آس سام ملاقات بھی کریں گے یہ ایک مہینے میں دونوں نیتاؤں کے بیچ دوسری ملاقات ہوگی تو اب اتنا اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھارت دوڑے پہ آئے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی سوارس تو ہوگا ہی کسی نہ کسی لیے یہ جو ہے بھارت دوڑے بھاگے آئے ہیں ایسا تو ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ پکنک مانانے آئے ہیں تو ایسے میں ان مسلم دیسوں کی سٹینڈ کو سمجھ سکتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے بھی یہ بھارت کے خلاف جو ہے سارے دیسوں نے اپنے دیس میں کہا کہ بھارت کا ویرود نہ کرو بھارت یہ سامانوں کا بیک آٹ نہ کرو نہ تو بھارت کے لوگوں کو نکالو ورنہ بھارت نے اگر ایسا کرنا شروع کیا تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور تم لوگوں کا پیٹ بھی ہم بھر نہیں پائیں گے اور جو ہے پھر پلائن کرنا پڑے گا اس دیس سے بھی تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان دیسوں کو سمجھ میں آ گئی ایران کو بھی سمجھ میں آ گیا لیکن اس دیس کے مولاناؤں کو نہیں سمجھ میں آ گیا بھارت میں رہ رہے کچھ کٹر مولاناؤں اور جہادیوں کو لگتا ہے کہ اگر بھارت جو ہے مسلمانوں کو لے کر کوئی ایکسن لے گا تو ستاون مسلم دیس ان کو بچانے آ جائیں گے سائد ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھارت کے جو یہ مسلمان جہادی رہ رہے ہیں اگر ان کو کوئی بچائے گا تو وہ موڈی اور یوگی ہی ہیں اگر ان کو صحیح سے جینا ہے ان کو پیٹ بھریں گے تو وہ موڈی یوگی ہی ہیں ان کو ویدیشوں کے مسلم بچانے نہیں آئیں گے وہ پہلے اپنا پیٹ بھرنے امران کٹورہ لے چائنہ کے پاس بھاگ رہا ہے تو دنیا بھر کے آدھے سے زیادہ مسلم دیس کٹورہ لے صبح صبح دوسرے دیسوں کے گھروں کے باہر ہی لائن لگائے پڑے ہیں یہ تمہارا کیا بھلا کریں گے لیکن ان جہادیوں کو سمجھ نہیں آتا ہے اگر ان کو اتنا بات سمجھ میں آ جائے کہ بھارت میں رہنا ہے ہندووں کو ترہ سانتی پونر طریقے سے جیوان نیابن کرنا ہے دو ٹائم کھانا کھانا ہے اور بھارت کی جی ڈی پی بھارت کی سانتی اور بھارت کی ترقی میں ہمیں اپنا یوگدان دینا ہے اگر یہ جس دن اتنا سمجھ لیں گے اس دن نہ تو کوئی دنگا ہوگا نہ تو پنگا لیکن ان کو تو لگتا ہے کہ ان کی دھرم ان کے دھرم کو کوئی خطرہ ہے بھارت میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاگمبر صاحب جو ہیں رومان ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے بھارت میں ہندووں کا قتلیام کر کے بھارت کو بھی اسلامی راشتہ گھوشت کر دیں تو اس طریقے سے خواب دیکھنے والے مولاناؤں اور مولوی یہ بھول جائیں کہ ان کو بچانے ستہون مسلم دیس کے مسلمان آئیں گے موڈی یوگی جب کٹائی کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی آنے والا نہیں ہے ایران چوبیس سے ایتالیس گھنٹے بھی نہیں ہوا بھارت کے سامنے سرینڈر ہو گیا اور ان کو لگتا ہے کہ موڈی یوگی کے سامنے یہ کوئی دیس ٹک پائے گا حالانکہ ویسے تو سیکھوں کے دوارہ موڈی یوگی کا ویروت بقاعدہ کیا جاتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی اے موڈی اور یوگی کی جنیتی ہے اور تٹس تھا ہے اور اس کے باوجود بھی یوڈ ڈکھتے رہیں ایک سیکھ مہود ہے اور تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا اس کا تو کچھ نہیں جائے گا وہ کائے گا پیے گا عیش کرے گا ایک ہم بچھا رہے گا غریب لوگ ان لوگ کو کیا ہوئے گا اب یہ سب دنیا ان لوگ سے نفرت ہے یہ تکلا کا وجہ سے اور چھائے وجہ سے یہ چھائے والا اور تکلا خودا قسم اس کو بار کرو ان لوگوں کو تمہارا اندیا واپس آئے گا اندیا بہت اچھا چیز ہم لوگ بہت پیار ہیں اندیا سے قسم کہتے پورا عرب لوگ پیار ہیں اندیا سے ہم لوگ دل سے پیار کرتے ہیں اندیا سے لیکن تم لوگ یہ چھائے والا لائے اور یہ تکلا لائےنا لئے سے تم لوگ فرضات بھی کیا اور کیوں کیوں نے کچھ کہو بدلی کرو بدلی کرو قسم سے تمہارا اندیا گریت ہے تم لوگ کیوں ایسا کرتے چھائے والا کا وجہ سے یا یہ تکلا کا وجہ سے پورا اندیا کو برباد کیا ہے مسلمان اندیا خودلسال اندیا کب تک کب تک چلے گا یہ یار